شب نے انتہائی محبت سے نزدیک آ کر کہاں کہ رومانس موسم ہو رہا ہے اور خوبصورت نظارے بھی ہو رہے ہیں تو اس وقت صرف بیوی کی فکر کر لو مہدی شب کے آغوش میں آیا اور تین گھنٹے محبت کرتے رہے ہیں یہاں تک اثر کے ازان ہوئی ازان کے بعد شب نے کہاں گرم پانی تیاریں نہا لیجی مہدی نے اتمنان سے غسل کیا اور غسل کے بعد شورا کے آفیس بے قیدہ بیٹھ کر لیڑ کر گفتگو کرنے لگا مہدی نے کہاں کہ سارے شورا غور سے سن لیجی اپنی پوری طاقت لگا جیجی ہندوستان میں لگا دو، عربستان میں لگا دو کفرستان میں لگا دو، شرلنکا میں لگا دو جنوبی افریقہ میں لگا دو یا پھر افغان میں لگا دو پاک میں لگا دو سارے شورا نے کہاں جی بہت طاقت ہے ہمارے ساتھ یہ اوٹ پٹانگ کتے جو تماشا ہی پیدا ہو رہے ہیں جو اسلام کا مزاگ بنا رہے ہیں پیدل حج نہیں ہوتا ہے سارے شورا نے کہاں جی آپ کی بات بلکل درست ہے زبی اللہ رب نے کہاں میں اسی بات پر رکا ہوں کہ پیدل حج نہیں ہوتا ہے اور جو کتے ایسا کر رہے ہیں وہ اسلام کا بھی نام بدنام کر رہے ہیں اور امن و سکون کو بھی غارت کر رہے ہیں وہ ایک فیشنیبل مذہب لکال رہے ہیں جیسا کہ کوئی لیٹس مذہب ہو ان کے لیے ان کی واوا کرے ان کی عزت کرے جھوٹی عزت کے شوقی نے انہیں دیکھا ہے ان کے دماغ میں ایک ایڈیالوجی ہوتی ہے طویل ایڈیالوجی کہ کسی طرح سے ہم لوگوں میں ذکر نہیں پاتے ہیں ہماری عزت نہیں ہوتی ہے یہ منافقین کی عادت تھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عثمان کے زمانے میں منافقین کی عادت تھی ہے زبی اللہ حسن عرب انہیں کہاں آپ کی بات بلکل درست ہے بلکل تیس دنوں میں پوری دنیا میں یہ حکم نافذ کر دیا جائیں گا کہ پیدل حج نہیں ہوتا ہے اچھا مہدی نے کہا اس کے بعد ایک نیا مسئلہ اور یہ نکلتا ہے کہ پھر فور ویلر ٹو ویلر کے ذریعے حج کر سکتے ہیں یا ہوای جاز سے ہی کرنا چاہیے تو میں مہدی اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ نہ تو فور ویلر سے حج ہوں گا نہ ٹو ویلر سے حج ہوں گا اور نہ ہی اپنی ذاتی گاڑیوں سے ہوں گا ہوای جہاز سے جانے کا ایک استعمائی نظم اس لیے ہے تاکہ بندے عثمان غنی کے سخاوت کر کے اس بات کو بھی ثابت کرے کہ وہ اسلام کے استعمائی نظام کو مانتے ہیں اور استعمائی حج کرنا بھی صحابہ کی سنت رہا ہے جی ہاں اتنے مورے کے ہوئے جنگ و جدال ہوئے اس زمانے میں بھی صحابہ نے استعمائی حج کیے اور آسانی سے کیے اور کفار مکہ نے مشرقین عرب نے ان کے حج کو راستے آسانی سے پورے کر دیے سارے شورا نے کہا جی آپ کے بعد بلکل درست ہے ابھی اس کا کوئی حل نہیں بتایا جائے گا اور نہ ہی مناؤزو حل ہوں گا کہ حج کو جانے کے لئے پرابیٹ سواریو کا استعمال کیا جا سکتا ہے دراصل یہ دکھا ہوا ہے اسلام کا ایک فرض ہے پانچ فرض ہے لاکھوں کروڑوں انسان ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ گھر کی ضرورتوں پر آئیاشی اوپر کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں کیوں خرچ نہیں کر سکتا ہے مہدی کا سوال یہ ہے خالد اور فہید نے کہا یہ بات تو قابل ایک غور ہے کہ اللہ کے لئے ایک فرض کو پورا کرنے کے لئے انسان لاکھ دو لاکھ نہیں کر سکتا وہاں پر ہی ناٹک کرتا ہے کہ ہم غریب ہیں ہم ایسا جانا چاہتے ہیں اور آئیاشی اکر نے اپنے بیٹے کی شادی ہے تو رسمانے میں کئی دس لاکھ تو بیوی کے گھر والوں کو یوں ہی دے دیتا ہے رسمانے میں بیٹے کے جوڑے کے واسطے بلے دس ہزار پاسسو دیئے عجیب و غریب بات ہوتی ہے پھر کیسے کریں گے آپ شورا نے کہا جی آپ کی بات بلکل درست ہے اور خالد اور فہید نے کہا عربی اردو انگریزی ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور تیس دنوں میں سارے دنیا کے مسلم ملکوں میں پہلے اسٹرکلی طور پر اور دوسرے ملکوں میں بھی اس کو نفاس کر دیا جائے گا ایکشن میں لالیا جائے گا اور کوئی بات ہے مہبورب نے کہا جی یہ بات آپ نے جو کہا یہ سولہ انیس سچ ہے اور میں اس کی طرف کف سے توجہ چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ بولی نہیں رہے خاموش ہے اس بارے میں مہدی نے کہا میں کسی بھی بات کے تعلق سے خاموش نہیں رہتا ہوں جی ہاں میرے پاس اتنی طاقت ہے آپ سارے شورا بتائیں کھڑے ہو کر کہ کتنی طاقت ہے سارے شورا نے کہا کہ اتنی طاقت ہے آپ نے مسلمانوں کی بھی اور جزیہ آرمی کی بھی ٹیکس آرمی کی کہ ماشاءاللہ آپ اسلامی طاقتوں سے اسلامی فطری کام کو بخوبی نافذ کر سکتے ہیں مہدی نے کہا جی ماشاءاللہ عزت افضائی کا شکریہ اور کوئی مسئلے ہوں تو بتائیں جو قابل توجہ اور بہت سے اہم ہو اہم ہو حسن درب نے کہا جی مسئلے تو ہیں بہت سے ہیں جو آسانیہ کیا جانا چاہیے اور وہ ہونا ضروری ہے اور ان پر عمل در عمل ہونا ضروری ہے جو آپ نے اس سے پہلے کہا کہ نکاح کو آسان کرو زینہ کو مشکل کرو بہت سے ملک آج بھی مسلمان ہونے کے ساتھ میں کسی کے خاندان کے بھائی بھی اور معاشرہ بھی کسی کو پوری طرح مہرا بنانے کے لئے زینہ کے لئے آزاد چھوڑ دیتا ہے اور انہی جیسی نظر آنے والی عورتیں انہی عورتوں کو پیسنے کے لئے کہتی ہیں جو ابھی تک زینہ کے محول سے نکل نہیں پا رہے ہیں ان کا کیا کریں گے مہیدی نے کہا اٹھا کے جیل میں بھرو جو گھر خاندانی طور پر کسی انسان کو جذباتی ٹورچر کر کے انہی آزاد چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ ان کے شادی نہیں ہونے دیتے ہیں اس کو بھی لکھ لو اس سے پہلے یہ بات ہو گئی ہے خالد اور فید نے کہا جی اسماعیل عرب نے کہا ایک مسئلہ ہے بہت قابلے توجہ ہیں اور کئی دنوں سے جاؤں گا وہ یہ ہے کہ اول ڈیج ہوم میں نے ہندوستان میں بومبئی میں پونہ میں اورنگ آباد میں اتری میں اور امریکہ میں کئی ملکوں میں اول ڈیج ہوم کا ایک غلط سسٹم دیکھاؤں جو بہت سور قسم کا ہے مہیدی نے کہا قوم کیا چیز ہے قوموں کی مامت کیا چیز اس کو کیا سمجھے جو دو رکعت کے امام دو رکعت کے امام اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے وہ تو کہیں گے کہ اول ڈیج ہوم صحیح ہے یہ بہت سے مسلم ملکوں میں کیا جا رہا ہے پاکستان میں کیا جا رہا ہے اس کے بعد میں ملیشیا انڈونیشیا میں کیا جا رہا ہے اول ڈیج ہوم تو صحیح ہوں گا نہیں اسلام کی نظر میں اول ڈیج ہوم حرام ہے بڑا بدنصیب ہے وہ مسلمان جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور انہیں بڑا پیتک کی عمر تک لے کر گیا اور ان کے ساتھ میں اچھا سلوک نہ کیا بہت حرامی ہے وہ کتہ جس نے آلیشان فلیڈ بنا لیا ہوں لیکن اپنے والد کے ساتھ میں رہانی ہو ان کے ساتھ جذباتی فطری نہ دکھایا ہوں اور اس میں ناٹک کرتے ہیں پھر وہ آتی اور سے ایک نام کی نشاط نام کی گھپڑ آتی ہے پھر آبید نام کا آبید نام کا لومڑ آتا ہے اور بلتا ہے ابباجان آپ کے لئے کچھ لا دوں چپ چپ ایکٹنگ کرتا ہے جیسے انہوں نے بچپن میں تیرے لئے فطری جذبات دی ہے ویسے جذبات دے کتے فطری طور پر انہوں نے تیرے لہانے کو لائے بیٹا ہے میرا اپنے لئے پوری رقم اجار دیئے نہ رات دیکھے نہ دن دیکھے کوئی مطلب نہیں اتنا کہ بس بیٹے تو خوش رہے یہ رہے اتنے روپے لگا رہے تیرے واسطے زبی اللہ نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں آپ بولے کونسی آرمی تشکیل دینا چاہتے ہیں زبی اللہ نے کہا بولے آپ کونسی آرمی تشکیل دینا چاہتے ہیں مہدی نے کہا آرمی یہ ہے کہ آپ ڈائریکلی ایک آرمی تشکیل دیں عرب کے سارے ینگ سٹروں کو ملا کے جن کی باڈی بلڈنگ بہت اچھی ہو اور جو دکھنے میں سنجدت کی طرح نظر آتے ہو اور بلڈر ہو تو ان سب میں سے تقریباً آپ شہر کے حساب سے دیکھیں گے تو پاس سو سے ہزار کا یونٹی بنائیں گے اور گاؤں کے حساب سے سو کا یونٹی بنائیں گے اور یہ شورا کے شورا کے عراقین ان سے ملے ہوں گے کسی بھی شہر کے منسٹروں کے اور جو نوجوان اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم لی جاتے ہیں چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو دھیان میں رکھو گھر مسلم بھی ہوں گے اگر چھتو ان کے نوجوانوں کو ان کے بیٹوں کو ان کی عورتوں کو ان کے بیٹوں کو ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے کر جائیں گے ڈائریک سرجری روم میں یعنی میکنیکل روم میں اور ان کو خوب ریپیئر کریں گے اچھی طریقے سے بندہ خوب ماریں گے پیٹیں گے ہندو جو ہسپٹل میں رہتے سالے تین دس دن پہلے اٹھا کر پیٹیں گے لاکے گھر میں چھوڑ دیں گے اور ایک پرچی لکھ کر بھی دین گورمنٹ کی طرف سے اپنے ماں باپ کو واپس گھر میں رکھ لو اور اس دس سے ان کے ساتھ رہو نہیں تو تمہاری انجینئرنگ کو بھی جلا کر راک کر دیا جائیں گا کئی ایسے کتے ہیں جو انجینئرنگ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو اولڈے جھوم میں چلے جاتے ہیں بولتے ہیں یہاں سب کچھ فیسیلیٹی ہے لیکن بیچاری ماں زندگی بھر روتی رہتی ہے اس کے آگ سے آسوں نکلتے رہتے ہیں میرے بیٹے نے میں کوئی ہاں چھوڑ کے گیا میری باؤں نے چھوڑ دی زندگی بھر جس بیٹے کو پالی میں نے وہ کتہ نکلا ایسے مسلمان بھی ہے سور سالے میں کہتا ہوں پہلے پیٹو سالوں کو اٹھا کر مہدی نے آستین چڑھاتے ہوئے کہا خالد فہد اور سارے شورا کھڑے ہو گئے حسن رب نے کہا اسلام میں تعلی بجانا تو حرام ہے نہیں تو آپ کی بات پہ تعلی بجانا ضروری تھا مہدی نے کہا تعلی مت بجائیے تلوار نکالیے اور ان کتوں کو غائب کیجئے جو ایسا کر رہے ہیں چاہے وہ کتنے بھی مال دولت رکھتے ہو اور چتنے بھی غریب ہو جذبات کا تعلق اللہ نے رشتوں سے رکھا ہے اور وہ ضروری ہے کم سے کم ان ماباب کوئی دیزت رکھ لو جنہوں نے پیدا کیے ہیں سارے شروع نے کہا آپ کی بات درست ہے تیس دن میں نہیں بلکہ دس دنوں میں پوری دنیا میں حکوم نافذ ہوں گا مہدی نے کہا اجازت چاہتا ہوں اور واپس شب کے کمرے میں پہنچا شب تیسرے فلور پہ زیب و زینت کرتے ہوئے تیار تھی اور کہاں آ گئے آپ آپ کہیں انتظار تھا اور مہدی نے کہا جی والد صاحب اور والدہ وہ دونوں ابھی کھانا کھا کے لیٹے ہیں آپ لیٹ ہو گئے ہیں آج شورا میں اتنی میٹنگ تھی مہدی نے کہا پہلی باز اثر مغرب اشاہ تک رک گیا ہوں تین گھنٹے کچھ بہت اچھی اور ضروری بات تھی